بلڈ شگر کو کم کرنے کے لیے پانچ بہترین خصائیں ناظرین ڈائیبیٹیز یعنی کہ شگر آج کل ایک بہت ہی کامن پرابلم بن چکی ہے اس بیماری میں مبتلا ہونے والی لوگوں کی تعداد میں دن پہ دن اضافہ ہو رہا ہے ایک بار اگر کوئی آدمی ڈائیبیٹیز کا شکار ہو جائے تو لمبے عرصی تک میڈیسن اور انسولین کے ساتھ ساتھ کھانے پینے میں بھی پرہیس کرنا پڑتا ہے جب یہ بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے تو میڈیسن کے بغیر رہنا مشکل ہو جاتا ہے ڈائیبیٹیز میں آپ کے جسم میں انسولین کی مقدار کم ہو جاتی ہے جس سے آپ کو بہت سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلڈ شگر لیول کو نارملائز رکھنے اور شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے گھریل انڈوسکے موجود ہیں جو کہ شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو کچھ ایسے گھریل انڈوسکوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کو استعمال کر کے آپ کم وقت میں ہی اچھے ریزرٹس حاصل کر پائیں گے تو آئیے جانتے ہیں ان پانچ چیزوں کے بارے میں مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹویٹ میکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا نمبر بان دارچینی دارچینی کے اندر شگر کو کم کرنے اور انسولین ایکٹیویٹی کو سٹیمولیٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور اس کے اندر بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈز موجود ہوتے ہیں جو کہ ڈائیبیٹیز کے خلاف فائٹ کرنے میں مفید ثابت ہوتے ہیں اکثر کیسز میں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز میں بھی دارچینی مفید ثابت ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے ایک کپ پانی کے اندر ایک چمچ دارچینی کا پاوڈر ڈال کر انہیں پانچ منٹ تک بائل کر لیں اس کے بعد اس ڈرنک کو روزانہ دن میں ایک بار استعمال ضرور کریں اس کو مسلسل دو ہفتوں تک استعمال کرنے کے بعد آپ اپنے شگر لیول میں کمال کا کنٹرول محسوس کریں گے نمبر دو ہرا پیاس ہرا پیاس نہ صرف شگر کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے بلکہ اس کی جڑیں بھی ڈائیبیٹیز کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں پیاس کے اندر سلفر موجود ہوتا ہے جو کہ جسم میں انسولین کی پیداوار کو بڑھاتا ہے اس کا استعمال اس کی جڑ سمیت کرنے کے بعد ہی آپ اپنے جسم کے اندر دو گھنٹوں کے بعد ہی بلڈ شگر لیول میں کافی حد تک تبدیلی دیکھ سکتے ہیں اس کا استعمال ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو دونوں قسم کی ڈائیبیٹیز میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے ہرے پیاس کو اس کی جڑ سمیت دھو لیجئے اس کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر رات بھر کے لیے ایک گلاس پانی کے اندر بھکو کر رکھیں اور دن میں دو بار اس پانی کو استعمال کریں اس کے استعمال سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی باڈی کا شگر لیول ڈارمل رہنے لگا ہے نمبر تھری امرود امرود کے اندر وائٹیمن سی اور فائبر بھرپور مقدار میں موجود ہوتے ہیں امرود کانا بلڈ شگر لیول کو مینٹین رکھنے میں مفید ثابت ہوتا ہے شگر کے مریض امرود کو چھلکوں سمیت استعمال نہ کریں شگر کے مریض اس کے چھلکوں کو اتار کر استعمال کریں اور روزانہ ایک امرود سے زیادہ بھی استعمال نہ کریں ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ اپنے شگر لیول کو بیلنس میں رکھنے کے لیے اپنی ڈائیٹ میں ایک امرود کا استعمال شامل کر کے اپنے بلڈ شگر لیول کو نارملائز رکھ سکتے ہیں نمبر فور بندی بندی شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے اثردار نسخوں میں سے ایک ہے اس کے اندر فائبر اور پولی فینالک کمپاؤنڈز موجود ہوتے ہیں جو کہ گلوکوز کو ریڈیوس کرتے ہیں اور اس کے اندر فولک ایسیڈ وائٹمن بی اور وائٹمن اے بھرپور مقدار میں موجود ہوتے ہیں اور یہ سارے ہی کمپاؤنڈز جسم کے اندر بلڈ شگر لیول کو بیلنس میں رکھنے کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ جسم میں جمع ہونے والی فالتو چربی کو بھی کم کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ پانچ سے چھ بھنٹیوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر ایک گلاس پانی میں رات بھر بھگو کر رکھ دیں اور صبح خالی پیٹ اس پانی کا استعمال کریں اس پانی کا لگاتار جاندفتوں تک استعمال کرنے کے بعد آپ اپنے شگر لیول پر واضح تبدیلی نوٹ کریں گے نمبر فائیو عاملہ عاملہ وائٹمن سی سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ آپ کے پین کریز کی پراپر فانچننگ میں بھی اثردار ثابت ہوتا ہے اس کے لیے آپ دو سے تین عاملے لیں اور ان کے اندر سے بیجوں کو باہر نکال لیں اس کے بعد انہیں گرینڈر میں پیس کر ان کا پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو چھان کر ان میں سے عاملے کا جوس الہدہ نکال لیجئے آپ روزانہ ایک گلاس پانی کے اندر دو چمچ عاملے کے جوس کو ڈال کر اس کا خالی پیٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کو مسلسل استعمال کرنے کے بعد آپ اپنے بلڈ شگر لیول کو بیلنس میں رکھ سکتے ہیں ناظرین آپ ان ریمیڈیز کو فالو کر کے اپنے بلڈ شگر لیول کو کم وقت میں ہی نارملائز رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ شگر کو کنٹرول کرنے کے بارے میں جانتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل ٹوئٹ میکس کا سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ ہم ایسی معلوماتی ویڈیوز ہم انشاءاللہ آتے رہیں گے